بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹلی کی جو مجودہ کوٹہ امیگریشن ہے اس کے بارے میں کچھ عام معلومات لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوں اٹلی کی جو امیگریشن ہے اس کا طریقہ کار جو ہے اس کے جو قوانین ہیں اس کے بارے میں محمود اسکرچوئی صاحب آپ کو مختلف ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ آگائی دے چکے ہیں لیکن میں کچھ ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس امیگریشن میں بہت زیادہ اتیاد کی بھی ضرورت ہے اور اس امیگریشن کی حقیقت کیا ہے تاکہ جن لوگوں کے پاس مکمل انفارمیشن نہیں وہ اٹلی کے ویزے کے لیے دوکہ نہ کھائیں اور کہیں اپنی جمع پونجی بھی نہ گواہ بیٹھیں کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بہت زیادہ اس کے حوالے سے رومرز پھلائی گئی ہیں پاکستان کا جو وہ روم میں سگرد خانہ ہے انہوں نے کچھ خبریں شیئر کی خبریں پاکستان کے ڈان اور کمی اخبارات میں بھی وہ چھپی کہ اٹلی نے تیس ہزار افراد کے لیے جو امیگریشن کا کوٹا وہ جاری کر دیا ہے سب سے پہلی تو یہ غلط فہم نہیں پھیلی کہ جیسی یہ تیس ہزار افراد کا کوٹا صرف پاکستان کے لیے ہے یہ بات کلیر ہونی چاہیے یہ کوٹا تیس ہزار کا جو کوٹا ہے یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں اس میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش فلپین دوسرے سعود ایشین ممالک اور اس کے علاوہ افریقہ اور میڈل اسٹ کے ممالک بھی شامل ہے یہ بات کلیر ہونی چاہیے یہ تیس ہزار کا جو کوٹا ہے یہ صرف پاکستان کے لیے یہ نہیں ہے اور دوسری جو امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ بیس سو پندرہ بیس سو پندرہ کے بعد جو بھی یہاں سے ایگری کلچر کے سیزنل ویزے جاری ہوئے اطالوی سفارت خانہ نہیں وہ جہاں سے این او سی نوراستہ ایشو ہو گیا اٹلی سے لیکن اسلام آباد میں اطالوی امبیسی نے ویزے جاری نہیں کیے اور جن لوگوں نے اس کام پر اپنی جمع پونجی لگائی ہوئی تھی ان کے پیسے فس گئے اور وہ اپنی جمع پونجی گواہ بیٹھے اس لیے بہت زیادہ اتیاد کی ضرورت ہے یہ گرنٹی نہیں کہ جو ویزا یہاں سے جاری ہو جائے گا جو یہاں سے جاری ہو جائے گا اس کا اسلام آباد میں جو اطالوی سفارت خانہ ہے اس پر ویزے کا عجرہ کر دے اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو کوٹا تھا کوٹا صرف ایک سال کے لیے بھی سونیس میں شامل نہیں ہوا یہ نہیں کہ پہلے کوٹا شامل تھا پاکستان اس کوٹا امیگریشن میں شامل تھا صرف بیس سو بیس میں شامل نہیں ہوئے اب بیس سو بیس میں دوبارہ اس کو شامل کر دیا گیا اس لیے یہ اتیاد کریں کہ یہاں سے تو نولہ اوستہ جاری ہو جائے گا لیکن کوئی گرنٹی نہیں کہ پاکستان میں جو اسلام آباد میں اطالوی سفارت خانہ ہے وہ ویزے کا عجرہ کرے ٹوٹل جو اطالوی حکومت نے جو کوٹا جاری کیا ہے وہ تیس آزار آٹھ سو پچاس ہے جس میں سیزنل جو ہیں وہ اٹھارہ آزار ہیں یہ اٹھارہ آزار جو ہیں یہ میں نے پہلے آپ کو پہلے وضاعت کر دیا ہے کہ یہ صرف اٹھارہ آزار ویزے پاکستان کے لیے نہیں ہیں اس میں مراکش سے بھی لوگ آ سکتے ہیں الجزائر سے بھی آ سکتے ہیں ایڈلیس سے بھی آ سکتے ہیں افریقہ سے بھی آ سکتے ہیں ایشیا کے مختلف ممالک فلپین سے بھی آ سکتے ہیں چائنہ سے بھی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ لوگ جتنے بھی نان یورپین کنٹریز ہیں وہاں سے یہ لوگ آ سکتے ہیں انڈیا سے بھی آ سکتے ہیں پاکستان سے بھی آ سکتے ہیں افغانستان سے بھی آ سکتے ہیں ایران سے بھی آ سکتے ہیں اس کو یہ ٹھارہ آزار ویزے ہیں ان کو صرف پاکستان کے لیے پلیز نہ سمجھا جائے اور ان میں سے چھے ہزار ویزے ایسی ہیں کہ جو یہاں لوگ آئیں گے وہ مستقل سیٹل ہو سکتے ہیں وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ یہاں جس کسی کی بھی فرمو کنسکشن کی فرمو کنسکشن کی ہو یا ٹرانسپورٹ کی ہو یا جو ہے اوٹل ہو جو ریسٹورنٹ جو ٹورسٹ پریسز پہ اوٹل ہیں ان کے لیے ہو لیکن ایمپارٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ چھے ہزار ویزے بھی جو ہیں یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہیں یہ دنیا کے جو جن ممالکہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں افریقہ میڈلیسٹ مراکش ایشیا تمام ممالک کے لیے یہ چھے ہزار ویزے ہیں باقی جو چھے ہزار ویزے ہیں اس میں سے وہ ویزے ان لوگوں کے لیے ہیں جو کوٹا ان کے لیے ہیں جو سٹوڈنٹس بغیرہ ہیں جو یہاں مختلف یا بزنس کر رہے ہیں ان کو ویزے کا گورنمنٹ نے اجرا کرنا ہے یا سٹوڈنٹ جو یہاں جاب کر رہے ہیں ان کو ویزے کا اجرا کرنا ہے چھے ہزار کو کا کوٹا ان کے لیے ہے تو آخر میں میں پھر کے لیے یہ کر دوں کہ پلیز یہ جہاں یہاں سے جو نولا استہ ایشو ہو جائے جو سیزنل ایمیگریشن کا ہے سیزنل ایمیگریشن کا جو ایگری کلچر کا جو نولا استہ ایشو ہو جائے تو اس پر کوئی پاکستان سے گرنٹی نہیں ہے کہ اس پر ویزے کا اجرا ہو جائے جو ماضی میں پریکٹس ہے بیس سو پندرہ کے بعد بیس سو پندرہ کے بعد اسلام آباد میں اطالبی سفارت خانہ نے ویزے کا اجرا نہیں کیا ہماری اس سال کوشش ہوگی کہ کیونکہ لیگل رائٹ ہے جو ویزے کا اجرا ہوتا ہے وہ ایک لیگل رائٹ ہے کیونکہ یہاں جو بھی کمپنی ویزے کا اجرا کرتی ہے وہ تین منسٹریز اس کو ڈاکومنٹس کو چیک کر کے وہ ویزا جاری کرتی ہے قانونی طور پر وہ اسلام آباد میں جو اطالبی سفارت خانہ اس کو ویزا وہ لگانا چاہیے اس سال ہم کوشش کریں گے کہ ویزے ویزے ریفیوز نہ ہوں لیکن جو لوگ جو لوگ دوسروں کو پیسہ دے رہے ہیں اٹلی آنے کے لیے یا جو لوگ غلط انفارمیشن دے کر لوگوں سے پیسے بٹو رہے ہیں پلیز خدارہ اتیاد کیجئے جو ایکچل صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھتی آپ کو بہت زیادہ اتیاد کی ضرورت ہے کہ یہ لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ اپنی جمع پونجی نہ گواں بیٹھے میری آپ سے ریکیسٹ ہے کہ مکمل ملومات جو ایکچل اٹلی کی پوزیشن ہے وہ میں نے آپ کو دے دی عرفان یا ترانجہ صاحب بھی آپ کو اٹلی کے ایکچل پوزیشن سے اگاہ کر رہے ہیں محمود اسکرچوڑ صاحب بھی ایکچل پوزیشن سے اگاہ کر رہے ہیں تو یہ ایکچل پوزیشن کو آپ مد نظر رکھ کر اگر کسی کو پیسے دے تو مد نظر رہ کر پیسے دیں کوئی آپ کو گرنٹی دیتا ہے کہ میں اٹلی میں میری وجہ سے آپ کا اٹلی کا ویزا لگ جئے گا تو میری انفارمیشن کے مطابق اس کی گرنٹی غلط ہے جب تک ویزا نہ لگ جئے کوئی گرنٹی نہیں اس لیے میری آپ لوگوں سے میں بار بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اٹلی آنے کے لیے اگر آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں تو بہت زیادہ اتیاد کیجئے شکریہ السلام علیکم امیگریشن اور تارکین وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلک کریں